بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علامہ تارلہ سن ناظرین دیکھئے دعا زہرہ کے بعد ایک اور امہانی کا ایک غوا بھی ہوا اور پھر زبردستی نقاہ بھی کر دیا گیا اور یہ کس نے کیا اور کیسے ہوا اور اس کی عمر کتنی ہے ناظرین ہم بتائیں گے آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئکر کو پریس کر دیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک مہن سکے دیکھئے ناظرین ہمارے معاشرے کے اندر ایک بگرتے ہوئے حالات اس قدر ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے اب سوچنا ضروری ہو گیا ہے ایک مافیا ہے جو پاکستان کے اندر معصوم بچیوں کو ورغلا کر ان کو سہانے خواب دکھاتا ہے اور خواب دکھانے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اور یہ ایک رپورٹ کے مطابق کہ بیرون ممالک لے جا کر کم سن بچیوں جن سے نکاح کیا ہوتا یہ فروغت کر دیتے ہیں پھر والدین ساری عمر کے لیے ترستے رہتے ہیں اور وہ بیرون ملک جا کر وہ بچی ایک ایسی گندگی کی دلدل میں پس جاتی ہے کہ پھر اس کے لیے آنا نممکن ہو جاتا ہے تو ناظرین دیکھئے یہ آج واقعہ جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ سند کی امہ ہانی ہے یہ سند کے اندر ہیدر آباد ہے ہیدر آباد سے یہ اغواہ کیا جاتا ہے گیارہ سالہ امہ ہانی ناظرین گیارہ سالہ امہ ہانی جو اس سے پہلے دوازہرہ اس کا چودہ سال کا دعویٰ تھا والدین کا مگر اس والدین کا دعویٰ ہے کہ گیارہ سال اس کی عمر ہے اور تاریخ پدیش دوہزار دس کی ہے اس کو اغواہ کرنے والا ناظرین کون ہے اور کہاں سے لے کر گیا یہ ہیدر آباد سے اس بچی کو اغواہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ زبردستی آفتاب نامی شخص اس کے ساتھ لڑکا جو نکاح کر لیتا ہے تو اس کے والدین اپنا سندھ ہائی کوڑ کے اندر رٹ دائر کرتے ہیں تو ناظرین دیکھئے اب ہمارے آگے معاشرہ ہمارا آگے قانون کیا برطا کرتا ہے ناظرین ہمارے اندر پاکستان کے اندر بڑے قانون کے اندر بھی خامی ہیں دو قانونیں ہمیشہ آپ کو یہ اگاہ کرتے رہتے ہیں غریب کے لیے الگ قانون ہے امیر کے الگ قانون ہے امیر کو انصاف رت و رات مل جاتا ہے مگر غریب دربدر کی ٹھوکڑے کھاتا ہے کبھی اس در کبھی اس در نہ گھر کا نہ باہر کا وہ وکیلوں کے چکروں میں پڑا رہتے ہیں اور جج صحبار اپنی ہی قانون کی کتاب کے اردگرد گھومتے رہتے ہیں تو ناظرین جب یہ والدین نے ریٹ دائر کی کہ ماری بچی کو اغوا کر کے زبردستی اس کے ساتھ نکاح کر لیا گیا تو جناب والا ناظرین آپ سنیے یہ جسٹس جناب جنید غفار صاحب کی عدالت میں جب سمات ہوئی لڑکی پیش ہو گئی لڑکی نے اب کہا جی کہ میں نے آفتاب کے ساتھ نکاح کیا رضا مندی کے ساتھ میں کوئی نہیں بھاگی نہ مجھے اغوا کیا گیا ہے تو اس پر عدالت کے اندر والدین نے اسرار کیا کہ جناب والا ہماری بچی زبردستی ورگھلایا گیا ہے اور اس کی عمر گیارہ سال ہے تو جج صاحب نے کہا حکم صادر کیا ہے ریمارکس کے اندر آپ نے اغوا کا کہا تھا ہم نے بازیاب کروا دیا بچی نے آپ کے سامنے بیان دے دیا ناظرین دیکھئے سامنے بیان دیتی ہے والدین ترس رہے ہیں کہ جناب والا یہ گیارہ سال عمر ہے تو جج صاحب کو کوئی حرج نہیں تھا اگر تھوڑا سا آہ حالہ کی اختیارات ہوتے ہیں جج ٹوٹی فور آور جج ہوتا ہے یاد رکھی قانون کے مطابق اور وہ جج عدلیہ جو جسٹس اس کے جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ بھی ایک قانون ہوتا ہے ناظرین اگر وہ اس وقت ہی ایکشن لینا چاہے پولس کو کہتا کہ بچی کو دارالعومان میں بھیج دے اور اس کی عمر دیکھتے ہیں گیارہ سال کی ہے کہ نہیں اگر وہ اٹھارہ سال کی ہوتی تو ناظرین ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی تھی گیارہ سال تو بہت کم عمر ہے ناظرین یہ اس لیے والدین ترکتے ہیں ایک تو یہ مافیا سرگرم ہے ناظرین کہ جو بچیوں کو اغوا کرنے کے اس طرح ورغلا رہا ہے اور بچیوں کے ساتھ کم عمر بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے یہ بیرون ممالک لے جائے یہ کراچی میں زیادہ واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ہم نے بچیوں کو اپنے بچوں کو وہاں موبائل دے رکھے ہیں موبائل نے ہمارے معاشرے کو اتنا تباہ کر دیا ناظرین ہم پہلے بھی وی لوگ میں بتاتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو یہ موبائل دینے کی بجائے ناظرین ان کو قرآن اپنے با کی تعلیم دیں ان کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سمجھائیں ان کو دین سمجھائیں اب گیارہ سال کی بچی ہے اس کو نہ ملنے کا پتہ نہ اس کو کھانے پکانے کا پتہ نہ اس کو ازدواجی زندگی گزارنے کا پتہ نہ اس کو خاندان کے ساتھ کس طرح برتاو کیا جاتا ہے نہ اس کا پتہ تو ناظرین یہ کام عمر کی شادی نقصان دے ہوتی ہے آگے چل کر یہ مسائل کھڑے کرتی ہیں مسائب کھڑے کر دیتی ہیں پھر یہی سال دو سال بچی جب گزارتی ہے وہاں پر کام نہیں آتا تو سات سسر اس پر برستے ہیں پھر گھر والے برستے ہیں کہ تمہیں آتا کیا ہے تمہیں بھگا کر تمہارا بیٹا لے کر آیا یہ ساری عمر کے لیے تعلیم ناظرین جو والدین شادی کرتے ہیں وہ ایک بڑی باعز شادی ہوتی ہے وہ ساری عمر خاندان جو آنے والی نسل ہوتی ہے اس پر اثر پڑتا ہے تو ناظرین دیکھیں اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں کہ بھاگ کر شادی کرنے والے جو ہے معاشرے کے اندر ایک دھبا ہے آنے والی نسل جب ہوتی ہے اس کے سامنے جب کوئی کہتا ہے کہ تیرا باپ تو تیری ماں کو بھگا کر لیا تو اس اولاد کے لیے مرنے کا مقام ہوتا ہے مرنے کا تو ناظرین یہ دیکھئے گیارہ سال کی ایک دعا زہرہ کے بعد دیکھنے نیا واقعہ جو رونما ہو گیا ہے بڑا ہی افسوسناک ہے بڑا ہی دردناک ہے ناظرین اب یہ بھی عروج پکڑے گا یہ واقعہ بھی مشہور ہوگا کیونکہ یہ گیارہ سالہ امہانی ابھی بچی ہے والدین کے پاس عدالت کو بھیج دینا چاہیے اگر نہیں بھیجنا تھا تو دارالعمار بھیج دیتے اس سے کام اثر کم یہ تو پتہ چلتا کہ اس کو برگلائی کیسے گیا ہے اس کے ساتھ نکاہ کیسے ہوا ہے مگر یہ گروہ اتنا طاقتور ہے ناظرین اتنا طاقتور ہے کہ بچیوں کے ذہن سازی اتنی سخترین کرتا ہے کہ بچییں پولیس کے سامنے بھی عطالت کے سامنے بھی ناظرین یہ بیان ریکارڈ کر دیتی ہیں گیارہ سال عمر کچھ بھی نہیں ہے ناظرین مگر افسوس ہے افسوس ہے مارے معاشرے پر افسوس ہوتا ہے ہمیں قانون دیکھ کر کہ ہمارا قانون ہماری بچیوں کا تحفظ نہیں کر سکتا گیارہ سال کی بچی بارہ سال کی بچی چودہ سال کی بچی اس کا قانون بننا چاہیے حکومت کو اس پر غور کرنا چاہیے ناظرین اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے ورنہ تو یہ گھر گھر واقعہ ہوگا ناظرین یہ تو پھر ہمارے لیے علمیا بن جائے گا اس طرح تو ہر کوئی مافیا ہر کوئی گھنٹا ہر کوئی جو فارق بدکماش مبالوں پر لگا ہوا ہے ہماری بچیوں کو پر غلائے گا معصوم بچیوں کے ذہن سازی یہ معصوم بچیاں ہوتی ہیں یہ بچانی بہت جلدی پسل جاتی ہیں تو اس لیے ناظرین یہ آپ کیا بڑا ہی دردناک واقع ہے اپنے بچوں کی صلاح کیجئے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے ناظرین ہم ہمیشہ آپ کو کہتے رہتے ہیں یہ بھی لوگ بنانے کا مطلب ہی ہوتا ہے نظر رکھی اپنے بچوں پر اپنے بچیوں پر ان کے موبائلوں پر چیک کیجئے کہا جا رہے کہا رہے کسے بات کر رہے ہیں تو ناظرین ان کو سمجھائیں والدین کا کیا رتب ہے والدین نے آپ کو کس تنگیی مصیبتوں پریشانیوں کے اندر آپ کو پال ہے پروش کی ہے اللہ رب العزت ہمارے آنے والی نصروں کی فعل میں فرمائے